مفتی خورم اغوال ایمانی صاحب اس مختصر سے دورانیے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان عدل تو کیا ہی بیان ہو لیکن شان عدل پر روشنی آپ ڈالیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قجا خاص سا جس طرح فاروق ہے جس طرح شجاعت ہے وہیں عدالت بھی آپ کے خاص سا ہے اور اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے آپ بہت مشہور ہوئے اور عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ اپنے اور بیگانے کسی میں تمیز نہیں فرماتے تھے اسی طرح مسلم ہو یا زمی ہو اس کے اندر بھی عدل اور انصاف کرنے میں تمیز نہیں فرماتے تھے ایک عام مسلمان ہو یا والی ریاست ہو تو آپ اس کے اندر بھی تمیز نہیں فرماتے تھے اپنا سگا ہو یا غیر ہو اس کے اندر بھی تمیز نہیں فرماتے تھے جب انصاف فرماتے تو سب کو برابر رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ والی مصر ان کے صاحبزادے نے کسی مصری کو مارا اور بلا وجہ مارا جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص شکایت لے کر گیا تو آپ نے استثناء نہیں دیا کہ والی مصر ہے میرا بھیجا ہوا گورنر ہے کہ استثناء دے دوں اس کو کچھ لے دے کے چھوڑ دوں نہیں آپ نے ان کے بیٹے کو بلوایا اور بلا کر اس مصری شخص کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہا کہ یہ اس کو مارو ان کے بیٹے کو مارو عدل کی مثال اور جب وہ بیٹے کو مار چکے تو کہا آپ اس گورنر کو بھی مارو کہ اس نے اس وقت خبرگیری کیوں نہیں کی تو اس مصری نے کہا حضور مجھے بیٹے نے مارا تھا میں نے بدلہ لے لیا باپ نے نہیں مارا تھا میں ان کو مارنے کی جررت نہیں کر سکتا مگر سیدنا عمر فاروق نے ان کی سخت سرزنش فرمائی کہ ہوا کیسے کہ لوگوں کو اللہ نے آزاد پیدای کہ تم نے غلام کب سے بنانا شروع کر دی اسی طرح ملک غصان کا ملک غصان کا بادشاہ جب مسلمان ہوا اور اس کے بعد جب حج کے لیے وہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ گیا اور تواف کی دوران ایک صحابی رسول ان کا پاؤں جب اس کی چادر پر پڑا تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس نے ان کے موپر تماشا مارا تو جب سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں کیس گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ علاقے کا بادشاہ ادھر جانے دو کچھ معامل حل کا رکھے فرما نہیں کہ جب انصاف کی بات ہوگی تو ایک عام آدمی اور بادشاہ دونوں برابر ہیں وہ اس بات پر برہم ہوگئے کہ ہم مجھ سے عام آدمی کیلئے بدلہ لیں گے فرما اسلام کی نظر میں اور انصاف کی نظر میں دونوں برابر ہیں بدلہ لازمی لیا جائے گا ابو شحمہ کی بات ہو تو آپ نے ان کو بھی کوڑے مارے حضرت قدامہ کی بات ہو آپ نے ان کو بھی کوڑے مارے اپنی رشتداری کا خیال نہیں فرما یہی وجہ ہے کہ ایک مرد اب آپ کے زمانے میں جب زمین پہ زلزلہ آیا تو حضرت امارے فاروق کے ہاتھ میں کوڑا تھا آپ نے وہ کوڑا زمین پہ مار کے کہا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا پھر تم کیوں ہلتی ہے وہ زمانہ ہے اور آج کا زمانہ ہے اس سرزمین پاس تک کبھی زلزلہ نہیں آیا کبھی زلزلہ بہت شکریہ مفتی قرم اقبال رحمانی صاحب